دوستو آج کا ہمارا ویڈیو ہندو ہو یا مسلمان ہر انسان کے لئے خاص ہے کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کیوں کی اس کے پیچھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت تھی یعنی کی کیا منشاہ تھی اس لئے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ خاص ہے آپ ہندو ہو یا مسلمان آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو جانکاری اچھی لگے تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایمیلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائی گے انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہیں تو اگر آپ دوائی مگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائیز بھی جیدہ ہائی نہیں ہیں دوائی مگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور جیدہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسیج کریں دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے پچیس سال ایسے سماج میں بتاتے ہیں جو ہر طرف سے برائیوں سے لطپت تھا مگر آپ ایسے اندکار میں بھی اپنے آپ کو بالکل پاک صاف اور پاک دامن رکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں ایک ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جو آپ سے عمر میں پندرہ سال بڑی تھی اور جس کے پہلے دو شوہر ہو چکے تھے اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی بیوہ کے ساتھ رہے یعنی کہ آپ پچاس سال کی عمر تک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے تب تک آپ نے دوسری شادی کرنے کی اچھا ظاہر نہیں کی اس کے بعد دوستو جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا جو آپ کی ہم عمر تھی اور بیوہ بھی تھی اور دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نو بیویوں کے ساتھ نکاح ترہ پن سال کی عمر سے ساٹھ سال کی عمر کے بیچ میں کیا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سات سال میں یہ نو نکاح کیے اور یہ ساری عورتیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تمام عورتوں کے پہلے دو سے تین شوہر رہ چکے تھے آپ نے اپنی عمر کے آخری تین سالوں میں جبکہ اس وقت تک عرب کے بڑے حصے آپ کے ساتھ ہو چکے تھے آپ نے کوئی بھی شادی نہیں کی اس بات سے دوستو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اتنی شادیاں کرنے کا مقصد بھوک ویلاز بلکل بھی نہیں تھا مگر کچھ لوگ بینا سوچے سمجھے اس طرح کا اروپ لگاتے ہیں کیا یہ اروپ ایک ایسے انسان پر لگایا جا سکتا ہے جس نے اپنی جوانی کے دن صرف ایک ایسی عورت کے ساتھ بتائے ہوں وہ بھی ایک ایسی عورت جو آپ سے عمر میں کئی زیادہ بڑی ہو یعنی ان سے پندرہ سال بڑی ہو اور جس کی پہلے دو مردوں کے ساتھ شادی ہو چکی ہو ایک بات اور دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد یعنی کی نبی بننے کے پانچ سال کے بعد آپ کے ویروہ دھی آپ کو روکنے کے لیے پوری کوشش کرنے لگے آپ کے لیے پوری کوششیں کرنے لگے سامنے آپ کے ہر طرح کے لالچ رکھے جانے لگے ہر طرح کی پیشکش آپ کے سامنے کی گئی آپ کے دشمنوں نے آپ سے کہا اگر تمہارا مقصد سانسارک ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار مانتے ہیں اور تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں اگر انہیں کچھ اس طرح کا دکھتا تو وہ دشمن بھی اس بات کو بھی بڑا چڑھا کر اس کا بھی پرچار پرسار کر دیتے اب دوستو بات کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کے عمر میں 9 سال کی بچی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کیوں کی اس کے پیچھے کیا حکمت تھی دوستو جیسا کی آپ کو معلوم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں آنے والا ہے اس لئے اللہ کے ہر پیغام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی کو عورتوں اور مردوں تک پہنچانا بہت ضروری تھا آپ کو نبوت ملنے کے دسوے سال رمضان کے مہینے میں آپ کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اس کے چار سال کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے یہ محسوس کیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی عورت آئے جس نے اپنی آنکھیں اسلامی ماحول میں کھولی ہوں ایسی عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار میں آئے تاکہ ان کو اچھی طرح سے تعلیم مل سکے اور اس کے بعد وہ عورتوں میں اسلامی تعلیم کو اچھی طرح سے فلانے کا ذریعہ بن سکے اسی بات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ کو چنا اور ہجرت سے تین سال پہلے شاوال کے مہینے میں یعنی کہ چھے سو بیس اسوی میں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے نکاح کیا اس کے تین سال کے بعد جب آپ کی عمر نو سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ حضرت امہ رومان نے آپ کی ویدائی کر دی دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت گھر میں گزرتا تھا اس میں ایک ایسی سمجھدار اور بدھیمان عورت کی ضرورت تھی جو آپ کی ایک ایک بات کو یاد کر سکے اور لوگوں میں فیلا سکے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی ماحول میں ہی اپنی آنکھیں کھولی تھیں اس کے بعد جب حضرت آئیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو حضرت آئیشہ نے اتنی کم عمر میں ہی قرآن پاک اور حدیث کی ساری باتوں کو مو زبانی یاد کر لیا اور اس کے بعد وہ لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانے لگیں حضرت آبو حریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والی حضرت آئیشہ ہی ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے اندر جو سمجھداری دیکھی تھی اسی وجہ سے آپ نے حضرت آئیشہ کے شاد شادی کرنا پسند کیا اور دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدی کی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت آئیشہ سے شادی کے لیے ایک پیغام پہلے بھی حضرت ابو بکر کے پاس آ چکا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کی پیشکش کی تو حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ایک صاحب کا پیغام آ چکا ہے پہلے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں پھر ہم آپ کو جواب دے دیں گے پھر حضرت ابو بکر اس شخص کے پاس گئے تو اس شخص کو نشے کی حالت میں پایا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدی کی رضی اللہ عنہ فوراں لوٹ آئے اور اللہ کے رسول کو جواب بھیج دیا کہ ہمیں آپ کا رشتہ منظور ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کم عمر میں ہی وہ طاقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں پیدا ہو گئی تھی جو مرد کے پاس جانے کے لیے ایک عورت میں پیدا ہوتی ہے ان سب کے باوجود کچھ ناسمجھ لوگ الزام لگاتے رہتے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو شادیاں کی تھی وہ سب بیوہ تھی یا طلاق شدہ تھی باقی شادیاں سہارہ دینے کے لیے کی تھی لیکن حضرت عائشہ نے اتنی کم عمر میں شادی کیوں کی انہیں کم عمر میں یہ خیال کیوں نہیں رکھا تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے یعنی کی زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں بتایا ہے اس لئے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک بڑی عمر کے شخص کو ایک کواری لڑکی کے ساتھ کس طرح کا وحبار کرنا چاہیے اور صرف انہوں نے بتایا ہی نہیں بلکہ انہوں نے عمل کر کے بتایا ہے اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھیلنے کے لیے آیا کرتی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تو وہ لڑکیاں ادھر ادھر بکھر جاتی تھی یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ان لڑکیوں کو جمع کرتے اور فرماتے کہ بھاگتی کیوں ہوں کھیلتی رہو اس کے علاوہ دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی اور حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے اس وقت حضرت عائشہ بہت ہلکی فلکی تھی اور دوڑ میں وہ آگے نکل گئی اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے حضرت عائشہ کے ساتھ ایک بار پھر سے دوڑ لگائی اور اس وقت حضرت عائشہ تھوڑی بھاری ہو چکی تھی اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے نکل گئے تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے دیکھو اب میں جیت گیا تو پیارے دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو یہی ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کریں اور جادہ سے جادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور دل سے اس ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ